اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی و لیوالدی و للمؤمنین یوم یکوم الحساب اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہو مننا فاہیہی علی الاسلام و من توفیتہو مننا فتوفہو علی الیمان اللہ حلال امین جو کچھ میں نے پڑا حاضرین مجلس نے پڑا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حدیعتاً پیش کرتے ہیں توفہتاً قبول فرما حضور کے والدین اصحاب ازواج اولاد نواسے نواسیاں باوسیلہ امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ سارا سواب پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص بالخصوص جن کے اصحاب سواب کے لیے ہم نے یہ سورہ فاتحہ صوت اخلاص پڑی محترم جناب آسف نظیر صاحب کو اس کا سواب پیش کرتے ہیں قبول فرما اللہ ان کی قبر حشر کی منزلیں آسان فرما قبر میں راحت اور سکون اتا فرما جمعہ رات کا دن تھا شب جمعہ ہے جتنے بھی ہمارے عائزہ کربا بحالت ایمان سیل اکیدہ چلے گئے سب کی کامل بخشش فرما اللہم اغفر لئمت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جن جن بزرگوں کے عرش شروع ہیں اس مہینے میں ان سب کو یہ تحفہ پیش کرتے ہیں قبول فرما اے وارس کعبہ و مدینہ غرقاب سے بچا مارا سفینہ برحمتی کیار ایدیہ حبیب اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ نحن نمتہ ناوسن 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 تaggioح نشF حمدلللح نضب ناوسن ریلللالللللللللل sacrifices وَقَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ عَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شْرِكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَمَلْجَعْنَا وَمَأْوَانَا لَا مُحَمَّدَ صَلَّ اللَّهُ وَحِمْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُ الْوَرَا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اَوْ كَمَا كَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ رَبِّ شَرَحْ لِهِ صَدْرِي وَيَسْرْ لِهِ عَمَرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي اَفْقَوْ قَوْلِي مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بِبَرْكَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلَاةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْآفَاتِ وَتَقْدِيلَنَا بِهَا جَمِيعِ الْحَاجَاتِ وَتُتَهِرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَوْنَا بِهَا عِندَكَ عَالَ الدَّرَجَاتِ قُلِّ شَيْءٍ قدیر سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ غالباً اٹھویں پروگرامیں آئی تو اڈااتیں اینہ نہیں تو انہوں پتا بھی دروشی بھی پڑھی دیں شادت دے جلسیاں دا یہ تے مقصد نہیں کہ تسی بلکل بولو چالو ہی نا سَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ اجیب ہی کچھ ساتھی خموش نے اے آلون نادا کری دے جیڑے آپ پہ ہی بسترے لے کے مسیح تے آ جانا سیدھے بڑے اختمام نہ لائیں اور کتوں صدے ہے سار جی نے سانو اینج نہ کرو وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَعَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ وَعَلَىٰ لِكَ وَعَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ میدانِ کربل میں گاربار لٹایا ہے میدانِ کربل میں گاربار لٹایا ہے اے حسین تیرے قربا تو نے دین بچایا ہے اے حسین تیرے قربا جڑے پڑھ سک دیو پڑھو اے حسین تیرے قربا تو نے دین بچایا ہے اے حسین تیرے قربا تو نے دین بچایا ہے اور مہرابو ممبر پر یوں تو سب ہی پڑھتے ہیں توجہ چاہاں گا مہرابو ممبر پر یوں تو سب ہی پڑھتے ہیں قرآن کو نیزے پر تو نے ہی سنایا ہے قرآن کو نیزے پر تو نے ہی سنایا ہے اے حسین تیرے قربا قربا تو نے دین بچایا ہے پکی گلجے اے حسین تیرے قربا پان تو نے دین بچا اور ظلمات کے دریاء میں ہچکولے کھاتی تھی ظلمات کے دریاء میں ہچکولے کھاتی تھی اسلام کی کشتی کو تو نے پار لگایا ہے اسلام کی کشتی کو تو نے پار لگایا ہے اے حسین تیرے قربا تو نے دین بچایا ہے اے حسین تیرے قربا تو نے دین بچایا ہے حمد و صلات کے بعد خطیبِ آلِ سنت استاذ العلماء درویشِ آلِ سنت حضرتِ علامہ مولانا حافظ نیاز آمد صاحب رضا نیاز احمد رضا نعیمی حافظ اللہ تعالی فخر الحفاظ محترم جناب حافظ محمد صلیم صاحب اور آج دی اس بزمدِ مہمانِ خصوصی عزت ماب جناب سردار محمد علی ڈوگر صاحب صدر مصطفی تحریک صدر مصطفی تحریک دویجن لاعور شریف اور خصوصی کاوش محب العلماء والفقراء ماہرِ تعلیم عاشقِ مدینہ عزت ماب جناب ماسٹر محمد خالد عثمان صاحب صدر جماعتِ آلِ سنت راو خان والا بانیِ معفل عاجِ الحرمین شریفین عزت ماب جناب حاجی خضر یات بٹی صاحب حافظ اللہ تعالی اور مہمانِ خصوصی محترم جناب عاجی ملک سناؤلہ خوکھر صاحب اور اس پروگرام نو کیمرے دی آکھ دے اندر محفوظ کرن واسطے جنہ کاؤش پیس کیتی محترم جناب ملک نسار علی آوان صاحب ماسٹر ریکارڈنگ والے دیگر سنہ خانِ مصطفی آشکانِ مصطفی اور غلامانِ مصطفی عجدیِ نورانی معفل عجدہِ روحانی پروگرام آپ دے اس جامعہ مسجد شریف دے اندر ستویں سلانہ محفلِ ذکرِ امامِ عالی مقام انعقاد پذیدے جس دا اج اٹھویں پروگرامیں جس دے اندر میں اور تُسی حاضرہ اللہ تو عادی تشریف آوری تے میری عادری قبول فرمائے یہ کوئی عام جلسہ نہیں شہادتِ امامِ عالی مقام کا جلسہ ہے کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی حمایت کے لیے کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں سیاست کے لیے کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں امن کی شرارت کے لیے عام جلسہ کر رہے ہیں امامِ عالی مقام کی شہادت کے لیے یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے نقیبِ معفل فصیح اللسان قدائے درے سے حبہ والے بیعت محترم جناب قاشف خیال صاحب نے آپ نے بڑا گرمایا اور دس سال اے ہی نقیب نے ماشاءاللہ اپنی نوکری پیش کیتی ہے اللہ تعالی سانوں سابنوں پکا سچا اسے نہیں بناوے بات شروعے بلا تمہید اگر میرا واس چلے میں تو آڑے قدم چمہ تُسی کسی عام جلسیچ نہیں آئے تُسی نبی دے نواسے دے جلسیچ آئے ہو اورو نواسہ جیڑا نانیاں دے کندیاں کے سواری کردہ رہے او نواسے جنہ واس تے نانے نے سجدے لمحے کیتے جنہ واس تے نانے نے توجہ فرمانیا ممبر خطبہ چھوڑیا جنہ نو نانے نے زبان چُسا چُسا کے پروان چڑھایا صد کے جاوان او نواسے جنہ دیاں پنگورے دیاں دوریاں جبریل کھچ دے رہے صبحانہ لاکھ ہوگئے اور جنہ واس تے جوڑے ماسٹر صاحب جنہ چُسا ہوں دے رہے یہ کوئی عام نواسے نہیں تیرا میرا نواسہ ہو رے اِنہ نواسیاں دی کی شان بیان کرام جنہ دی امی جنتی اور تاندی سردارے جنہ دا بابا ولیاں دا سردارے جنہ دا نانا نبیاں دا سردارے جڑے آپ جنتی جوانا دے سردارے آئیے ذرا گوھر کرنا ایک ایسے نواسے نے میں صد کے جامائنہ دے مقام و مرتبے تو جنہ نو میرے نبی نے فرمایا الحسانو والحسینو سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ فرمایا میرا حسن بھی جنتی جوانا دا سردارے میرا حسین بھی جنتی جوانا دا سردارے میرا حسین بھی جنتی جوانا دا سردارے ایام نواسے نہیں اے او نواسے نے جیڑے حاؤز قوسر دے مالکنے میں صد کے جاماں جنہ دا مقام و مرتبہ رب قرآن ویت بیان کرے میرا نبی اپنے فرمان ویت بیان کرے او نا ملوانیاں نو کیا کھاں جیڑے آن دینے دعاں شہزادیاں دی لڑائی سی نا نائنجدیاں گلہ نا کریا کر کدے نل مقابل کر نیپیا یزید کبینے دے میرے امامِ عالی مقام کونے یزید کونے جنہیں دین دیاں حدہ سرجی توڑیاں جنہیں نوے نوے قوانین تیار کیتے کیوں میرے امامِ عالی مقام ملک صاحب میدانِ کربلا ویت شریف لے گئے اے خوش شرط سیدنا نے داد دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پامے چوک حسین دیا جی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمتِ اسلام کر جائیں میرے امامِ عالی مقام اقتدار واسطے نہیں گئے کرسی واسطے نہیں گئے میرے امامِ عالی مقام نانے دے دین دیا بھی آری واسطے گیا نے آج کئی لوگ کی آندے نے دعا شہزادیاں دی لڑائی سی یہ جنابِ والا دو شہزادے سن میں کیا خبردار ان آدھا مقابلہ تے حضرتِ عبداللہ ابنِ عمر نل نہیں ہو سکدا میرے پیر عمرِ فاروق آج جڑے نوکر صحابہ دے بندے نے کتے گئیاں ایک اللہ کیا انہی توانو یاد رہنے یا ممبر تے بے کے حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پتر نو پانچ سو درم دیتے امامِ عالی مقام نو ایک ہزار درم دیتا حضرتِ عبداللہ ابنِ عمر بھول کے آندے نے ابو جی میں عدومی جنگہ لڑنا سا جدو امامِ عالی مقام چھوٹے زن میرے میرے امامِ حسد کے جامع حضرتِ جنابِ عمرِ فاروق نے فرمایا پتر کتے نال مقابلے کرنے پیاؤں تینوں پتہ نہیں حسین دی امی کونے حسین دا نانا کونے کدو آنکھو گے سبحان اللہ حسین دا بابا کونے حسین دیا خالہ کونے حسین دے مامو کونے فرمایا پترہ تیرے مقابلے وامامِ حسین نال نہیں پھب دے جتے حضرت عبداللہ ابنِ عمر دے مقابلے نہیں پھب دے وہ تھے یزید کمینے دے مقابلے کی میں کرانے اے دیوں نے میرا حسین باغِ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے اور خونِ بطول ہے جس کے لیے ماسٹر جی جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرا حسین باغِ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے اور خونِ بطول ہے آئیے توجہ کرنا کہ سنداز نال کہ سنداز نال امامِ عالی مقام دے گل کران امامِ عالی مقام دے ذکر کے سنداز نال کران اج مدینہ چھڑنا بڑا مشکل ہے آؤ ذرا توجہ فرمانا واستد کے جامع امامِ عالی مقام دے حوصلے تو آپ دے صبر نو سلام کرنا ماں آپ دی جرزت نو سلام کرنا ماں آپ نے نانے دا جنابِ والا سونا شہر چھڑیا اور مسجدِ نبوی شریف کتنی اعلی مسجدِ حضرات توجہ کرنا اتنا بڑا سجادہ نشین اتنی بڑی ترگانوں چھوڑیاوے اے خوش شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پا میں چوک حسین دیا جی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اور ملک نصار وان صاحب میں صدقِ جاوہ حضرت امامِ عالی مقام نے سبق دیتا بسم اللہ آپ نے سبق دیتا فرمایا بڑے بڑے پیرو یاد رکھو تو آڈیاں گدیاں مدینہ شریف نہ لو بڑیاں نہیں تو آڈیاں پیریاں ساڑے نہ لو بڑیاں نہیں اسی نواسہِ رسولہ لیکن تو انہوں سبق دینے آپ ہے نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسمِ شبیری فرمایا بندے سنوے یہ ہیں نتوارے ماشاءاللہ میں صدقِ جاوہاں ذرا غور کرنا بڑی محبت والا مجمعیں اس واسطے میں بڑی محبت مل بیان کرنا پیا آئیے ذرا توجہ کرنا کون امامِ عالی مقام آپ نانے دے تین واسطے گئے نہیں کوئی کرسی نہیں کوئی اقتدار نہیں اگر کرسی واسطے جاندے میرا امام لشکر لے کے جاندہ آسگر نہ لے کے جاندہ جیڑا کرسی واسطے جاوے سمجھدار بندے بسم اللہ پاک بن بندے بیٹھیو مجمع جمعے بڑے اچھے لوگ بتشیف فرماؤ اسٹیج کا کام آپ جنابِ والا جل لڑن واسطے جاندے ماسٹر جی جل لڑن واسطے جاندے تے پھر لشکر لے کے جاندے چھے مہینے دا آسگر نہ لے کے جاندے آپ اسگر اس واسطے لے کے جاندے فرمایا میں لڑن واسطے نہیں آیا ہوں میں نانے دے دین دیا بھی آری کرنا آیا ہوں جیدے جناب سیدہ سکینہ نالنے جیدے حضرتِ جنابِ حضرتِ بی بی شاربانوں نالنے پردے دارا ہی نالنے میرے امام لشکر لے کے دیں گے کافلا لے کے جاندے پڑھلی خضرات وجہ کرنا کافلے بیچ پردے دارا ہی ہندی آنے کافلے بیچ بچے بھی ہندے نے کافلے بیچ بودے بھی ہندے نے جوان بھی ہندے نے میرا امام کافلا لے کے گہنے المختصر مدینہ شریف نو چھڑیا ہوئے حضرتِ مدینہ جرے کبوتر بھی مدینہ چھڑنا گوارا نہیں کر دے جانور تے پرندے بھی مدینہ چھڑنا گوارا نہیں کر دے میرے امام نے سبک دیتا لوکو جد الدین تیاؤ کھاوے لائیا ہوئے پھر گدیاں نہیں بچانیاں پھر پیریاں نہیں بچانیاں پھر خطاب تا نہیں بچانیاں ماسٹر جی ایک جملہ میں کہہ کی اگے گزر جاماں گا خطیب تے ہوئے جیڑا جنابے والا میں صدقے جاماں حسینی ہوئے او مولوی حسینی نے جیڑا مسلح بھی بچاندائے تے نال محلہ بھی بچاندائے حسینی ہوئے نقیبِ مافل صاحب حسینی ہوئے جیڑا جنابے والا مسلح بھی بچاندائے نال محلہ بھی بچاندائے محلے بھی چاگ لگی ہوئے پھر مولوی صاحب تسبیح پھیر دے رہاں کی فیدہ تیری تسبیح پھیرندہ نکل کر خانکاہوں سے ادا کر رسم شبیری میرے امام میں دسیا لوگوں کسے فاسق و فاجرن و حکمران نہیں مننا اے مشن لے کے امیر المجاہدین حضرت بابا جی خادم رزوی صاحب نکلے اے مشن لے کے حضرت شامد نورانی صدیقی نکلے اے مشن لے کے مجاہد تحریک نظام مصطفیہ حضرت محصر کے جامع مولانا عبدالستان نیازی خان صورہ مطلعہ نکلے اے سارے لوگوں نے جرے حسینی مشن تھی عمل کر دے حسینی مشن نو نہیں محصر اے مشن لے کے حضرت قبلہ ڈاکٹر صرف راز نہیں محصر نکلے آپ نے اس مشن نو عام کی تا دشمن دیا کھوے چاکھ ڈال کے گل کی تھی آپ نے فرمایا لوگوں حسینی اونی جیڑا دم دبالوے حسینی اونی جیڑا گردن جکالوے حسینی اونی جیڑا دین واسطے اپنا تن من تن ہر چیز قربان کر دے وے سارے ختم نبوت 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 صدقے جامع ذرا گور کرنا حضرت امام علی مقام دا مشن کیے اے کل بھی سنیاں کول سی نئیمی صاحب اے کل بھی سنیاں کول سی اے آج بھی سنیاں کولے اسی اتوں اتوں گلہ نہیں کر دے جدو دین دے اوکھا ویلا یا ہند ہے غازی علم دین شہید سنیاں کول سبحان اللہ فرمانا جدو دین تی اوکھا ویلا آوے آشکو حضرت غازی عامر چیمہ سنیاں کول حضرت غازی ممتاز قادری ملک صاحب سنیاں کول میں صد کے جاما جدو دین تی اوکھا ویلا یا بے میں صد کے جاما اے سارے غازی اے سارے شہید سنیاں کول لیں کیونکہ اے ہو مسئلہ کے جیڑا کل بھی حسینی سی آج بھی حسینی ہے آؤں پھر ذرا میں ذوق واسطے پڑھ دینا کیونکہ میں گجرا لیو آیا ذوق واسطے پڑھ دینا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے یہ دل بھی بندے بڑے محبت والے اوپا ذرا تھوڑے جے بولنگ چالنج کمزور اللہ قوت عطا فرماوے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے الحمدللہ اپنا تو ایما بھی حسینی ہے حسینی ہے ایما میں عالی مقام کربلا دی سرزمین تے گئے نے میں صدق جامح حضور آپ نے دین دیا بھی آری آج لوکی سمجھ دینے دس دن ماتم کر لئیے اسی حسینی ہو جاوانگے آنسوں بہا لئیے اسی حسینی ہو جاوانگے جے جائے کہ ہمیں حسین دی اندر دل بھی نرمی ہیں اگر آنسوں آ جان لیکن ماتم شریعت و جیز نہیں نہ پٹنا نہ سینہ کو بھی کرنا نہ پٹان کے ہاتھ مارنے نہ جنابے والا زنجیر زنی کرنے اے سب چیزیں اسلام چہرام نے منانے اسی تیو حسینی جے شریعت مصطفیٰ دے مطابق زندگی گزارنے آؤ ذرا ویک تو اصل حسینی دا مجمع کی نا پیار ہے محصد کے جامح بعد لوکی خیال کر دینے ماسٹر جی اسی جنابے والا آنسوں بہا لانگے حسینی بن جاوانگے اسی جنابے والا اپنے اپنو چھوڑیاں مار لانگے اسی حسینی بن جاوانگے اے مشن میرے امامِ حسین دا نہیں اور کیڑی عبادت جڑی ننگیاں ہو کے کیتی جاوے اسلام ننگیاں انتی اجازت نہیں دیندہ ایک میزہ لا کے زنجیر زنیاں کرنا ایک کسے بھی دراتے ہیں اسلام دے بج کوئی ایسی عبادت نہیں جڑی ننگیاں ہو کے کیتی جاوے اوہ سنیوں مبارک ہوئے اسی عبادتاں یوں کرنے ہاں جنیاں رسول اللہ نوی پسندنے حسین نوی پسندنے اللہ نوی پسندنے ہم غیر شریف کام کرنے والے نہیں اور سنیے اوصلہ رکھ کے میرا جملہ سنو ملک صاحب کی ملا حضرت امامِ حسین کا یہ فرمان نہ ہو میں مجرم آپ نے فرمایا جیڑی بی بی پردے ننگی گزار دیئے جیڑی بی بی پٹی ساتھ پردے ننگی گزار دیئے او دا پردہ شہید خون لالوں زیادہ درجہ رکھ رہے ہیں سمجھدار بندے سمجھے میری بات کو بہت شکریہ حضراتِ محترام اگر یہ امامِ عالی مقام کا فرمان نہ ہو ذمہ دار اسٹیج ہے میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں کیونکہ اس مان دے پتر دا فرمان ہے جیڑی مان دا وال ننگا ہو جائے سوری شرم دا مارا نہیں نکلتا تو کہ ہو جی حسینی نہیں یہ تے ہی اینڈ شی تکھے بکریاں منگو نہیں پھرنا آج جسی آئے سا رستے جسا دو جگہ بے تھیا ہی اینڈ شی تکھے ننگے مو یہ حسینی نہیں یہ ہے حسینی ذرا بولو گے حسینی یہ آواز کٹو گے یہ ہے حسینی اور یہ ہے حسینی توجہ کر ادھر تجھے صرف ہی ہی نظر آئیں گے شی نظر نہیں آئے گی ہی اینڈ شی نو کٹھیاں کر کے تُو سینی بن گئے توجہ کر امام علی مقام نے فرمایا ملک صاحب دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں بارے دیگر فرمایا جیڑی بی بی پردہ کر دیئے او دا پردہ شہید دے خون نہ نو زیادہ درجہ رکھ دے اس واسطے کربل آدمی دان اندر صدق جاوان سیدہ جینب پاک دوں آپ پر دے دیاں وارث بنیاں نے کوئی ہائے وائے نہیں کیتی واویلہ نہیں کیتا کیوں کر دیاں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے اج کئی لوگ کی انج بیان کر دے نے کہ امام حسین ماز اللہ ماز اللہ استغفراللہ جمیں پھنڈ دے کمیزن تے پھڑ کے جا کے شہید کر دیتے ہیں نا نا ایسی گال نہیں اے او نے جنا دے جوڑے جنت چوہوں دے رہے اے او نے جنا دے پنگوڑے دیاں دوریاں جبریل کھیچ دے رہے آج کو توجہ کرنا اے او نے جرے جنت دے وارس نے اے او نے جرے ہاؤز کوسر دے مالک نے بس گال کیسی طاقت ہندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں دنیا اٹھوں پیاسے تر گئے دین دنی دے سائیں او سیخہ اٹھے او شکریہ ملک صاحب سیخہ اٹھے مکھن پکانا تاڑائی او کھا کم میں بچڑے بچڑے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم میں میرے امام دین دیا بیاری واسطے گینے مدینہ چھوڑیا الودا میرے نانا جان الودا میری امی جان جس حسین نو قرآن دیا لو رہی ہیں دیتی گیا ساجے اجو سے قرآن دی فعضت واسطے میں جا رہی ہوں اس قرآن دے قانون واسطے جا رہی ہوں دین دیا بیاری واسطے جا رہی ہوں حضرات مختصر میرے امام نکلے نے منزل بمنزل چل دے گئے مکہ شریف آیا ہوں ادھر حاج دے دینا ہے ماسٹر جی لوگ کی حاج کرنا رہنے میں بس مختصر اشارہ کر رہی ہوں کیونکہ نامی محرم شروع ہو گئی ہے اس واسطے میں اس موضوعوں بھی آنفیا کرنا آج کو توجہ کرنا حضرت امام علی مقام منزل بمنزل جا رہنے مکہ شریف پہنچے نے لوگ کی حاج دی گرز نل آ رہنے میرے امام نانے دے دین و بچان واسطے سفر داغاز کیتا وے آج کئی لوگ کی آندے نے دیکھو جنابے والا صحابہ انج کیتا صحابہ انج کیتا نا نا نبی دے صحابہ تے اتراز نہ کریا کال میرے نبی نے صحابہ وے چے گلہ کی تیا سن میں تو آڈیچ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہوں سمجھدار بندے سمجھنگے میں تو آڈیچ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہوں یا رسول اللہ کے رہی ہوں فرمایا ایک کلام اللہ دوسری اترت رسول اللہ کلام اللہ تو مراد قرآن مجید اترت رسول اللہ تو مراد نبی دی اولاد صحابہ نے پھر ملک صاحبہ انہ پیار کیتا ہے قرآن نلوی پیار کیتا ہے بدرج قرآن پڑھے ہیں اہد ویج قرآن پڑھے ہیں خندق ویج قرآن پڑھے ہیں خجر ویج قرآن پڑھے ہیں مغرب ویج قرآن پڑھے ہیں حضرات توجہ کرنا ایشاہ وید قرآن پڑھی ہے قرآن نلوی پیار کیتا ہے جدو ہی ترتے رسول اللہ دیواری آئیے حضرت صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضرت ابو حریرہ ورگے جیئے صحابی امام علی مقام دی جوڑے صاف کر دینے کسے نے سوال کر دیتا تُسی انہیں جیئے صحابی ہو بے شمار حدیثہ دیراوی ہو تُسی امام حسین دی جناب جوڑے کیوں صاف کر دیوں فرمایا میں نو نہ پچھو اے او حسین جناد قدم مبارک میں مصطفیٰ دے جناب والا کنیانت لگ دے وے کھینے اے او حسین باقی تمام صحابہ کوئی نبی دے دائیں بیٹھے نے تنچو کوئی نبی دے بائیں بیٹھے نے کوئی نبی دے جناب اگے بیٹھے نے کوئی بابا جی آجی سب پچھے بیٹھے نے واہ حسین تو آڈی عظمت نو سلام کرنا ماؤں تُسی جدوں ہی بیٹھے ہو یا نانے دی پہود بیچ بیٹھے ہو یا نانے دے کدیاں تے سواریاں کی تیاں نے آجدارِ ختمِ نبوہ واہ واہ سب بولیے آجدارِ ختمِ نبوہ آجدارِ ختمِ نبوہ آئیے ذرا گوھر کرنا حضرتِ امامِ علی مقام کون نے مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالاوے حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دی ہانڈی دے اندر میرے نبی لوا بے دھن شریف ڈالن حضرات ویچ بوٹیاں دی امیزش ویچ ملابت چھوڑ بے دیئے بوٹیاں دیئے لیکن میرے نبی لوا بے اتنا برکت والا ہے چودہ سو سی آبی کھانا کھا جان ہانڈی مکدی نہیں اوہ صدقِ جامع سنیوں میں کے سنداز نال امامِ علی مقام دے نواسیاں دی شان بیان کراؤں یہ تھے کوئی امیزش نہیں ماسٹر جی یہ تھے ڈریکٹ میرے نبی دی زبانے امامِ حسن و حسین دا مو مبارکے جس سرکار دیاں زبانہ چوسیاں نے تائیوں تے پائے سبات اندر لغزش نہیں آئی یہ تھے چھے مہینے دا پتر بھی قربان ہو جاوے اٹھارہ سال دی اٹھ دی جوانی شہزادہ علی اکبر بھی قربان ہو جاوے حضرتِ غازی عباس علم دار دے بازو کلم ہو جاون حضرتِ امامِ حسن دی نشانی امامِ قاسم شہید ہو جان میرے امام دے پائے سبات اندر لغزش نہیں آئی میرے نبی نے دعا منگی سی اللہم آتنِ الحسینہ صبر و عجرہ یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی دے ویں میرے حسین نو عجر بھی دے ویں آج کو میں صدقِ جامع بڑے اختمع حملت سا انتظام کیتا ہے اللہ نوجوانہ دیا نوجوانیاں سلامت رکھے اللہ بزرگانو ہر بڑا پیدی کمزوری زوب پریشانی تو محفوظ رکھے میں سیئے امامِ علی مقام دا ذکر پیا کرنا ماں میرے امام دا ذکر پیسیان دا موتاج نہیں وہ دی وجہ اے وے اسی قدی چیک پھر کے نہیں آکھی آشرہ محرم اسی بیان کرانگے انہ کی شان بیان کرنی ہے جیرے پیلا چیک پھر دینے تینوں کی پتا سیدہ دا مقام کیے تینوں کی پتا سبحان اللہ سیانے بندے کہنگے تینوں کی پتا امامِ علی مقام دا مقام کیے تینوں کی پتا حضرتِ حسنین دا مقام کیے تو تے چیک پھر کے کاروبار کرنا او کاروباری تاجرہ تو تے محرم دے دینہ ذرا سمجھو میری بات لو تو تے محرم دے دینہ دے اندر کاروبار کرنا اسی یہاں آوے کھو کے سلا کے دے اندر امامِ علی مقام دا ذکر ہو ریا ہے اے تے او خاندانے جیڑا قاتلانوں شربت پیلاندائے تو ذکر کر کے ویفتے سیئے مالا مال کر دین دینے اے کوئی آم جسا بہت شکریہ میں صدقے جامان پتیسا بیٹھے نے ادھر ساڑے جویز نب صدر بیٹھے نے مصطفیٰی تحریک دے علامہ نیمی صاحب نے دیگر حضورتِ غلام بیٹھے نے اپنے مقدران تے نازکار ساڑیاں زبانہ ساڑ جان اگر اسی جناب سے آپا دیا آلے بیٹھے نو برا کیے ساڑ جائے ساڑی زبان اگر اسی آلے بیٹھے سہارا لے کے صحابہ اکرام نو برا کیے ساڑیاں دو میں اکھا روشن نے اسی دیل آنے کرنے آن او لوگ کو ایک اکھنا لیسی آلے بیٹھے نو بینے آن دوسری اکھنا لبی دے یاران نو بینے آن اسی کار والیاں دے بھی نو کرنے آن اسی دار والیاں دے بھی نو کرنے آن زوک واسطے میں پڑھ دینا جیتا پانج تن نال پیار نہیں او سنیوں جیتا پانج تن نال پیار نہیں او دے کل میں تاہیت پانج تن نال پیار نہیں او دے کل میں تاہیت بار نہیں چیڑا چاؤں یاران دا اے یار نہیں او چیڑا چاؤں یاران دا اے یار نہیں او چلت دا حق دار نہیں میرے والوے خودر صاحب تشریف لے آئے ملکے میرے والوے خودرہ میں صد کے جاما جیڑا چاؤں یاران دا اے یار نہیں سمجھو میں کی کہہ رہے ہیں جیڑا چاؤں یاران دا اے یار تکریر سنن دے نال نال ویکھا نال بھی تلک رکھ دیئے تائیوں تے مہسٹر صاحب نو سدیہ تزاں تکریر ویکھا نال بھی تلک رکھ دیئے جیڑا پانچ تن نال اے پیار نہیں عوضِ قلبِ دعائت یاد رکھیں آجے اللہ حکم سب بولو نا دو دیشو دے پیا ہو پانی راتی آجدارِ خطنِ نبوفت آہا سب بولو آہا آجدارِ خطنِ نبوفت سیرِ اہلِ سنن اللہ عبدی زبان مبارک کرے پانی تنی سوال اکھ نعرہِ حیدوری یہ ہے حسینگی نعرہ بھی اسیاب ماراں گے تکریر بھی آپ کرانگے تو یہ سبحان اللہ کہیں گے بھاسے اور سنیے سنیے ازراتِ محترم نعرہ تکبیر وجہ کوئی پرابلم نہیں سانو سنی گا کیوں جی آیا کوئی نعرہ تکبیر ملک صاحب نعرہ رسالت وجہ کوئی پرابلم یا رسول اللہ کہیاں دیاں بچیاں یہ تھیں بہت جانبیاں میں وہ تو کلمہ قادلی پڑھے ہے کہ نو پتہ نہیں اگر جی نبی کا خیال آئے سے پٹی صاحب نماز نہیں ہوتی میں کہ میرے امام علی مقام نانے دیکھن دیاں تے جان کہ نانا نماز لمی کرے میں پچھنا خیال کی دا سی میں پچھنا خیال کی دا سی غیر نبی دا خیال تو ہرے کیڑا دین دس نماز پیا آرہنے انفی صاحب انشاءاللہ دس نگے تو انو سارے مسئلے اچھی آکھو زبان اللہ میں بڑا آپ دا نام سنیا زیارت بھی سمیے تو اس موہ زیارت بھی ہو جائے گی آئیے توجہ کرنا کہ نو نعرہ رسالت چنگا نہیں لگ دا کادہ دین دس نماز پیا لوکانو جو کو جو ہے حضور دے اگر حضور نعرہ دے تو کنو پتہ سی نواز سے کون نے حضور نعرہ دے حضور نعرہ ریتے تھے کہیاں دی جان ہی نکل جاتی پائیں تنی سوا لکھ نعرہ ہے حضور نعرہ حضور نعرہ حضور نعرہ حضور نعرہ یا علی اور پھر جماعت علی شاہ صاحب نے تو گلی مکان دی تھی کسے پوچھا دی تو حضور نعرہ جماعت کیڑی ہے بہت شکریہ فرمایتے ہیں پتہ نہیں میرا نا جماعت علی ہے میں علی دی جماعت آم کدے جماعت علی کدے مہر علی کدے غوث جلی اے سنیا کل بہرحال اینا تے پوچھ سکنا نعرہ تکبیر وجہ سانو کوئی اطراض نہیں نعرہ رسالت وجہ سانو اندھیرے والے ہو تو سے بھی بولو کوئی اطراض نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق مناظرہ السلام حضرت قبلہ مفتی محمد انوار حنفی صاحب ماشاءاللہ حضرت صاحب کی ملہ تشریف لے آئے یہ دیکھو اللہ کا فضل ہے ہمارے بزرگوں کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے ہمارے بزرگوں کو دیکھ کے ہمارے بزرگوں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بھی بیٹھ جائیں بڑا سنیا سی آجاب دی ہز یارت بھی ہو گئی اورے بزرگوں دی اولاد نے تو دیکھو اللہ دا فضل ہے کئیوں نے جنہوں ویخ کے الٹی آجان دی اللہ معاف کرے تو اسی نراض نہ ہونا کئیوں نے جنہوں ماجے چوندے ہوئیے نا میں زمین دارا پترہا میں نے کہہ میں بٹا کردے کیا سی تقییرہ کرنے ہاں سی بھی یہی کچھ کر دے رہے ہیں ترائی سال ہوگے مسیط و تنہا نہیں لیں گا میں کہ میری سرکار روز میں نو دین دینے سبحان اللہ میں جلی پیغام پیغام دینا چاہنا حضرات کئیوں نے کولوں دینا کہ جاننا کہ مجھا ٹاپکے پرہ جہاں پہنے بچے دار جانے بچے رون لگ پینے ساڑھے بزرگا نووے کیے تیغمان خدا دی قسم خدا یاد ہوں دے قولی اکھی جنے سبحان اللہ اور سنیے سنیے حضرات میں بس اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں حضرات صاحب آپ کی تقریر سے آپ مستفید ہوں گے یہ اللہ نے ہیرے ہمیں عطا فرمائے ہیں جو ہر سوال کا جواب قرآن و عدیث سے دیتے ہیں سبحان اللہ علماء آل سنت آئیے توجہ کیجئے قدر کریں ان لوگوں کی نعرہ تقریر وجہ کوئی پرابلم نہیں نعرہ رسالت وجہ کوئی پرابلم نہیں کہیں ہنے جان نکل جان دی رسالت ہی کام ہو گیا اور توجہ کرنا نعرہ یہ ہے دریتے ساڑی جان ہویا کہ تحقیق سنیاں بھی پہچان ہو یا کہ اینا میں پوچھ سکنا کہ جدو نعرہ تحقیق واجد ہے تیرے موتے بارہ کیوں وائی دینے نعرہ حیدری دیواری تو سے عبادہ نوکر باننا ہے تیرے موتے بارہ کیوں وائی دینے آئیے درہ توجہ کرنا اسی آل سنتا اللہ دے فضل نالا وے کھوجنا محرم دے دینے اسی چمکنڈے ہیں کیوں کہ اسی حسینیہ اسی حسینیہ یہ دل بھی حسینیہ یہ جان بھی حسینیہ الحمدللہ اپنا تو ایمان بھی حسینیہ آئیے درہ توجہ کرنا ایمان حسین کیوں گے حسینیہ حسینیہ جناب بہترین عالم دین تشریف فرمانے کچھ کے وے کو یہ ساریاں اسلام دے چینہ دیاں اجازتہ نہیں اوہ حسینیوں مقدر تے ناج کرو اسی گلیاں بزاراں چوکاں چکھلو تے نہیں ہی اینڈ شینوں کٹھیاں کر کے ذکر حسین نہیں کردے اسی وضو کر کے مسجد بے چبہ کے امام عالی مقام دا ذکر کرنے ہیں یہ ذکر امام باڑیاں دا محتاج نہیں توجہ کرنا مرسیاں دا محتاج نہیں یہ نویاں دا محتاج نہیں اس ذکر نو رب نے قرآن ویت بیان کیتا ہے میرے نبی نے اپنے فرمان ویت بیان کیتا ہے اس واسطے اسی قرآن وی پڑھنے ہیں قُلَّا أَسَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَانِ اسی نبی دا فرمان وی پڑھنے ہیں الْحَسَنُوْ وَلْحُسَنُوْ سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ فرمایا میرا حسنتِ حسین جنتی جوانہ دے سردار نے آئیے میں بات ختم کرنا چانا قون امامِ عالی مقام آپ مشن دیکھے گئنے پائی دا حق نہیں کھانا حدرات توجہ کرنا سودی کاروبار نہیں کرنا حسینی ہووے جیڑا سودی کاروبار نہ کرے حسینی ہووے جیڑا چوری پٹھے نہ وڈے پنجابیچ گلپیا کرنا چوری جناب سوے نو ناکا کر کے اپنی پیلی نہ لاؤے انو حسینی آن دینے جیڑا جنابے والا چوریاں کرے وہ دا امامِ حسین نلکی تلکے جیڑا علماء دی بیعت بھی کر دا وہ بھی حسینی نہیں جیڑا پیرانے ازام دی بیعت بھی کر دا وہ بھی حسینی نہیں حسینی ہووے جیڑا قرآن پڑ دا میرے نبی دے فرمان تھی عمل کر دا اس واسطے حسینی من کے جن کی گزارو اپنے آپ میں نہ سارے جنجنا چوکڑو میرے امامِ عالی مقام اگر پرچی دینا عام گل سی امامِ عالی مقام بھی پرچی پا دن دے لیکن پرچی نہیں پائی فرمایا یہ خوش شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پا میں چوک حسین دیا جی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے یزید کمی ناندہ سی میرے ہتھاں چاہتھ دے وہ سمجھو میرے امام دا مقصد دی سی کربلا چا جانا اگر پرچی آم ہون دی اے پرچی جیڑی اسی پجھتر سال تو پاندے آ رہے ہیں لٹیریاں نو پانے آ چوراں ڈاکوانو پانے آ اے امام دے نئیمی صاحب لیکن فاسق و فاجر نو حکمران نی منیا یزیدان دا سی پچھو حضرت صاحب نو یزیدان دا سی تسی دین دا کام کر دے رہو نورانی قیدہ پڑھاؤ یسر نال قرآن پڑھاؤ تسی جناب فقہ دیاں کتاباں پڑھاؤ لیکن میری حکومت میں دخل اندازی نہ کرو فرمایا کمینیاں تو سمجھ دائی نہیں میں تے ویکیا حکومت نبی تو باز صدی کی اکبر نو کر دیاں میں ویکیا عمر فاروق نو حکومت کر دیاں امیر المومنین عثمان گنی نو ویکیاں حضرت جناب مولا علی نو ویکیاں انجدی حکومت کر تو کیڑی حکومت لئی پھرنے جس حکومت دے اندر دین اندر رخنا اندازیاں ڈالینا جان آئیے توجہ کرنا امام حسین دا مشن کیے امام حسین نے دسیا لوکو وفادہ درس پیاد دینا ماں اگر پائیے پائی نل وفا کرے اگر پینے تے ویر نل وفا کرے اگر ماماے تے پانجے نل وفا کرے اگر چاچاے پتی جیاں نل وفا کرے اگر مقتدیے امام نل وفا کرے اگر مریدے پیر نل وفا کرے خدا دی قسمیں ذرا گور کرنا اگر پترے تے باپ نل وفا کرے کربلا دی تاریخ صرف رونچیکن دی تاریخ نہیں کربلا دی تاریخ ماتم کرن دی تاریخ نہیں اے تے وفاوان دی تاریخے اے تے جناب شیران تے دلیران دی تاریخے آئیے گوھر کرنا حضرت امام علی مقام آپ نے سبق دیتا بین ہوئے تے سیدہ زینب ورگی حضرات توجہ کرنا بیوی ہوئے تے حضرت بیوی شاربانو ورگی امی لیلا ورگی اگر پتر ہوئے تے شہزادہ علی اکبر ورگاؤں اٹھارہ سال دی اٹھ دی جوانی نانے مصطفیٰ دا ہم شکلیں حضرت اس نینے کریمین دینا نہ جاندہ ہم شکلیں حضرت امام علی اکبر آپ بھی کربلا دے اندر شہید ہو گئنے لیکن ذل توجہ کرنا اس گرانے نو لکھا سلام نے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرت شہزادہ علی اکبر کون نے ہم شکل نبی نے واہ سیدو توہڑے خوصلے نو سلامے اج تیرا میرا پتر پاوے کو جا کیوں نہ ہوئے پیوں نو پیارا لگ دائے ہر باپ اپنے پتر واسطے تن مندن قربان کر داوے پر واہ سیدو توہڑے خوصلے نو سلامے میرے امام نوجوانوں دین واسطے گینے میرے امام نے دسیت دین تھی عمل کرنا ہے نماز نہیں چھڑنی قرآن نہیں چھڑنا آج اسی سارے کمہ تو دور ہو گئے ہیں پھر بھی دعوے نے اسی حسینی ہیں میں صدق جامعہ غور کر امام علی مقام نے نامی محرم دی رہا تھے ستن و پانی بند ہو گئے اللہ من نیمی صاحب اٹھویں دا دن گزر گیا نامی دی رہا تھا ہی اگو صبح دسویں آنوائی سی جلی کل والی رہا تھے توجہ کرنا میرے امام نے اپنے منن والیا نو جمع کیتا وے آپ نے فرمایا آج دی رات بڑی اللہ رہا تھے آج دی رات سنواللہ دا ذکر کرنا چاہی دا سونے تے درود پڑنا چاہی دا وے قرآن دی تلاوت کرنی چاہی دیئے نامی دی رات نو امام دے ہر خیمے چو قرآن دی آواز آ رہی سی شہزادہ یلی اکبر قرآن پڑھ رہنے سبحان اللہ فرمانا حضرت غازی ابان سلمدار قرآن دی تلاوت کرنے حضرت امام قاسم قرآن پڑھ رہنے امام زین العابدین قرآن پڑھ رہنے پردے دارا پردے چبیکے اپنے پردے دا لحاظ رکھ دیا قرآن پڑھ رہیانے کیونکہ عورت دی آواز دا بھی پردہ اندھے وا سید زادیو تو آڈے پردے نو لکھا سلام نے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردے دیس میں حسین سے زینب بھی چھڑ گئی لیکن پھر بھی پردہ نہیں چھڑیا پھر بھی اپنے پردے دیس فرق نہیں ہوں دیتا حضرت امام علی مقام آپ نے جنابے والا ساری رات قرآن دیا تلاوتا ہوئیانے علامہ نئیمی صاحب ہر پاسوں قرآن دیا وعدہ آ رہیانے حسینیوں نے آج نامی محرم نوے کو قرآن کی تھے پڑھیا جاندہ کل بھی یہ تھے قرآن پڑھیا جائے گا کل بھی نامی محرمیں آج وہ کو قرآن کی تھے پڑھیا جاندہ تے دیگر جناب نو ہے تے مرسیے کی تھے پڑھے جاندے نے قرآن تو دوریاں کی تھے نے آل سنت کل بھی قرآن پڑھ دا سی آج بھی قرآن پڑھ دا ہوئے آئیے ذرا توجہ کرنا میرے امام نے فرمایا میرے پتر علی اکبر جی میرے ابو جان فرمایا کربلا دے ٹبے تے کلو میں نونا نوالی اذان سنا دے علماء موجود نے اے او اذان پڑھیے شہزاد علی اکبر نے جیڑی ماسٹر دی مدینہ پڑھی جاندی ہے مکہ پڑھی جاندی ہے جیڑی ہار سنیاں دی مسٹر دی پڑھی جاندی ہے کیوں کہ دین دا مرکز مکہ شریف ہے مدینہ شریف ہے پتہ نہیں کتویں نازانہ کڑھ لیانے امام علی اکبر نے او اذان پڑھیے جیڑی آج سننی مسیح تاج پردے نے جیڑوں اذان دی آواز آئیے ایدروں جنابے والا آواز آ رہیے ذرا ٹھہر جاؤ اے موزل میرا دل لرز رہا ہے تیری شور مست آزان سے کہیں کعبہ گر نہ جائے شیزادہ علی اکبر اذانہ کیے امام برحق مسلطے آگینے آپ نے نماز پڑھائیے پتہ لگا حسینی ہے وہ جیڑا نمازہ پڑھ دے اور دسویں محرم نو میں حضرت صاحب دے قدمات حط راکتے پیغام دینا چاہنا دسویں محرم نو حسینی آدی زہر ادا ہو رہی سی یزیدی آدی قضاء ہو رہی سی جیڑے بندے سمجھے نے میں سب دا شکریہ ادا کرنا اے میں آر ایک پیچھے نہ لگ جایا کرو آپ اے کو سونے لوگ دونوں لبے نے عالم لوگ لبے نے پاہمل لوگ لبے نے اے میں ان تو تیام اگر نہ ٹوریا کر جی میں ذکر سنن گیا سا میں لنگر کھان گیا سا لنگر دی تیرے کار کمی کو نہیں دس دن لگا تار یارہ دن لنگر چل دا رہی ہے لنگر کھانا ہی غیرت مند بھن کے لنگر کھا اے تیڑا جیڑا جیڑا جیتے مرضی لنگر نو مو مار دا پھر دا ہے اے تے ڈنگران لے کامنے بندیاں لے کام کر اللہ نے تینو لنگر بھی وسیع دیتے جیڑا جسمانی لنگر ہے جیڑا روحانی لنگر ہے تو بھی رب نے وسیع عطا فرمایا ہے مختصر پیا کرنا آپ نے جناب نماز فجر دی ادائیت و بات ذکر اذکار ویچ مسروف ہو گئے نکارے بجنے شروع ہو گئے اسے انجل دی کرو یا بیعت لئی تیار ہو جاوو بیعت کر لو یا لڑائی واسطے تیار ہو جاوو میرے امام نے فرمایا ظالموں میں بیعت کرن نہیں آیا میں نانے دے دین دیا بھی آری کرن آیا حضرت امام علی مقام نے ایدھر دسویں دا سورج تلو اندہ پیا میرے امام خرامہ خرامہ دلتے ہاتھ رکھ کے میری گل سنی میرے امام خرامہ خرامہ خیمی عمل ترینے وا سیدہ زینب تیرے حوصلے نو سلام کرنا ماؤ امام علی مقام اپنی ہمشیر دے خیم میں چلے گئے نے ہمشیر نے اٹھ کے استقبال کیتا وے آج بھی پینا بینا دا کی میں استقبال کر دیا نے پر اس پینا نو لکھا ماسٹر جی سلام نے جی دا ویر حسین ورگا ہوئے میں پیغام دیاں گا کدی پینا نو بوئے تو خالی نا موڑی انہ نو تکا نہ دے وی اے تی او نے اینا تو بعد وے اے نا دی جنگی دوری ہو جان دی اے اے تی آن دیاں پھر دیاں نے شاء اللہ وچھڑا نو بیر کسے دے شاء اللہ وچھڑا نو بیر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ہو اے نا پینا دی بہار ویرہ نل ہون دی اے تے ویرہ نل پیار پینا کر دیاں نے اللہ تعالی سانو ساریانو اس رشتے دے مقدس دا خیار رکھن دی تو فیق دے وے جدو باپ تر جان دے نے پھر پینا ویرہ دے بوئے تیاں دیاں نے ویرہ ویرہ کربلا سنن والیاں وفا دا درس دے رہا کربلا دا واقعہ اپنی ہمشیر نل وفا کرنی ہے جدو پینا بوئے تیاں ان 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 اپنے پیو دیاں تازہ نا ہون دے ویرہ نل پیار کریں سیدہ زینب اپنے ویرنل پیار کر دیاں نے پییاں تے نال پوچھ دیاں نے ویرہ آج بڑا سخت دینے میں پوچھنا چانیاں اے دن بدل سکتا ہے کہ نہیں میرے امام نے فرمایا میری ہمشیر اے نانے دا فیصل ہے اے باب علی دا فیصل ہے اے رب زلجلال دا فیصل ہے اے دن نہیں بدل سکتا اے اس سے ترہیون ہے میرے علی اکبر دی لاشتے گوڑے دوڑنے نے میرے ننے اصغردے حلکتے تیر وجنائیں میرے بھائی اب آستے بازو کلم ہونے نے اے انجی رینہ تیرے آنو محمد شہید ہو جانے نے سیدہ زینب پاک حضر شریکہ تل حسین بولیاں بول کیاں دیاں نویرہ کوئی ایک طریقہ تے دست نہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا ہاں اے بدل سکتے نے سارے پروگرام لیکن نانے دا دین نہیں بچ دا واہ سیدہ زینب تیرے حوصلے نو سلام آپ نے فرمایا جبیرہ دین تیگا لے پھر میں ایک حسین نے کئی حسین قربان کرا دیاں گی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرت امام علی مقام نے فرمایا میری امشیر دین بڑا کمزور ہو گیا وے میں آرام کرنا سا پیا میری خواب اندر دین نے آکے میں نو آکے ہسین جلدی کرو میں تو آڈے نانے دا دین آو میں نو تو آڈی ضرورت ہے سیدہ زینب نے فرمایا ویڑا یہ دین کنہ کو کمزور ہو گیا ہے جنو تو آڈی ضرورت پہ گئی ہے آپ نے فرمایا میری امشیر جدو مریض چوکھا کمزور ہو جاوے نہ گولیاں کم کر دیاں نے نہ ٹیکے کم کر دینے بلکہ یاد رکھنا پھر خون لگ دے تاں جا کے مریض توانا ہوندے ایسوے لنانے دین نو خون دی لوڑے سیدہ زینب فرمایا ویڑا اعلان کرو بڑے عاشقہ جانگے جدے جناب خون دین واسطے تیار نے میرے امام دا سنیری جملہ سنیری روپ نہ لکھن دے کابلے فرمایا میری امشیرہ خون مریض نو ہو دا لگ دے جدہ گروپ رال داوے ہاریک بندے دا خون میرے نانے دے دین نو نہیں لگ دا یہ دین علم میرا گروپ رال دے میرے پتران دا گروپ رال داوے او طاقت ہوندیاں زور نہیں رایا بیٹھے من رضائیں دنیا اتو پیاسے ترگے تین دنی دے سائیں سیخان اتے مکھن پکانا دا ڈائی او کھا کم میں بچڑے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم میں میرے امام نے میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا عالم اسلام کی عظیم روانی اور علمی شخصیت جلوہ گر ہیں میں آپ کے سامنے صرف امام علی مقام کے وہ مسائب ارض کر رہا ہوں جن میں ان کی عزت کا خیار رکھا جائے مت ایسے مسائب بیان کرو کہ آلِ بیعتِ اتحار کی معاذ اللہ بید بھی کی جائے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہلِ بیعت حضرات ظلمتے ہویا لیکن اے متہ کھو ڈبٹے اتارے گئے استغفراللہ یہ تو وہ گرانہ ہے کہ جن کی شان میں اللہ کا قرآن آتا ہے اور سمجھئے مت ایسے لوگوں کو چند ٹکوں کی خاطر ایسی باتیں بیان کرتے ہو اور مولانا محمد عمر عشی صلی اللہ علیہ مناظرِ اسلام فرماتے تھے یا تو سیدہ کو خاتونِ جنت نہ کہو یا معذلہ منتی نہ کہو تم منتی بنا کے دروازوں پہ پھیرتے ہو وہ تو کل بھی مالک و مختار تھے وہ آج بھی مالک و مختار ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا اور سنیئے امامِ علی مقام آپ نے اپنی ہمشیرہ نرگلہ کی تھی یا نکارے تیز ہو گئے آپ دوبارہ واپس آئے کدروں آپ کے چان والے جانہ دے رہنے چل دیا چل دیا میرے امام دے سامنے شہزادہ علی اکبر کھلوتے نے عرض کی تھی ابو جی اجازت ہوئے میں بھی دین تو قربان ہونا چاننا میرے امام نے اپنے پتر نسینے نلالیا گیڑا باپ یہ جیڑا پترہ نل پیار نہیں کردا حضرت امامِ علی مقام نے اپنے پتر نسینے نلالیا اٹھارہ سال دی اٹھ دی جوانی یہ اور صدق جامعہ حضرت جناب علی اکبر کون نے عام شکل نبی نے میرے امام نے فرمایا پتر اجازت دے دینا پر اٹھارہ سال تیری پھپو امی نے تیروں بڑے لادنا لپا لیا کربلا وفاوا دی طریقے جاؤ جا کے پھپو امی کو نو اجازت لیا کے آؤ آج اسی سارے رشتے ہی پھول گئے ہیں پھر آکھیے حسینی ہیں حضرت امامِ علی مقام نے اپنے پتر نو پھپی دی طرف ٹو ریا حضرت سیدہ زینب اپنے خیمے میں قرآن دی تلاوت کر دیا نے پئیاں امام علی اکبر نے جا کے سلام کی تا پھپو امی سلام ہوئے حضرت سیدہ زینب نے اپنے پتی جہ دا استقوال کی تا ہے پھپو امی میں ایک سوال لے کے آیاں سیدہ زینب فرمایا پترہ پانی دا سوال نہ کریں ایس وے لے تیری پھپو امی اس حالت دے اندر نہیں کیونکہ رب تعالیٰ دا ایک نظام میں اس نظام دیتا ہے تسی بیٹھے آؤ حضرت امام علی اکبر آن دینے پھپو امی اجازت لین آیاں سیدہ زینب نے اپنے پتی جہ دا متھا چمے آؤ نال اپنے جناب متھا چم کے پیار کیتا ہوئے فرمایا اکبر تنوں پتہ تو نانے مصطفیٰ دا ہم شکلیں میں تنوں اجازت ضرور دے دیاں گی لیکن وہ کھیتوں گی وہ میں نانے دی تصویر بھول جائے گی وہ اکبر میں اپنے پتر یاد نہیں رہنے بھلنی نہیں تصویر تیری میں اکبر ذرا گھوڑ کرنا تو نانے دا ہم شکلیں ایدھر اجازت مل گئی مختصر ہمیں حکو امی جس نانے دا میں ہم شکل ہوں اس نانے دے نہ تے اجازت لینا چاننا میں اجازت ہو جاوے اجازت مل گئی حضرت بی بی شاربانوں دے خیمے چگینے سوجو کرنا نوجوانا حضرت امی لیلہ نو سلام کی تاوے حضرت امام زین العابدین دے خیمے چنئیمی سب گہنے امام علی اکبر دو میں ویر ملے نے امام زین العابدین آن دینے ویرہ میں بیماراں میں نوی پیس ویلے میں نوی ضرورتیں کسے دی لیکن میں نانے دے دین واسطے تنو اجازت دینا پیار لیاو یار حوالے رب دے ملے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر مل آنگے حضرت شہزادہ علی اکبر آپ خیمیاں چو مل کے نکلے نے سیدہ سکینہ نکی پین نال نال چل دیا نے پیان پیانا نل پیار کرنے والے ہو جدو امام سواری دے خول آئے نے دنی سکینہ بول کے آنگیا نے بھائی جان میرے نل ملنا یاد ہی نہیں گیا میں تے تو انویدیا کرنا چاننیا میرے امام زمین تے بیٹھ گیا نے سیدہ سکینہ سینے نل لگ گیا نے کان نل مولا کے آنگیا نے ویرہ ایک گل یاد آگئیے باجی سغرہ نل توں وعدہ کر کے آیا سے ایس ویلے میں تے تو انویدیا کرنیا پی آئے میری باجی سغرہ تیرا انتظار کر دی ہوئے گی سب پردے زیوت نہیں آئے تمہیں اکبر موڑ مہاراں وعدہ کر کے امڑی جایا میریا لین نائوں ساراں یہ تسی جان دے ہو جدو بیر چھٹی امنا ہوئے بیرون ملک تو ماشر جی پینا نو کنہ چاہن دے پینا تے ماما کی میں تیاریاں کر دی آنے اس سغرہ سیدہ سغرہ دے آسلے نو سلام کرنا ماں جیڑی بیران دے انتظار بھی کیتا ہے لیکن اس طرح بے سبری اس طرح شریعت دی حد نو پار نہیں کیتا حضرت امام علی اکبر آپ نے فرمایا سکینہ ہوش کرو تسی کنہ نل توڑا تلکے کس گرانے نل توڑا تلکے علی دی پوتی ہیں بے شک چھوٹی ہیں آپ نے سلام کر کے سواری وال گئے نے حضرت امام علی اکبر سواری کے سوار ہو گئے نے حضرت جناب امام علی مقام اپنے پتر نو سواری تے بٹھا کے مقتل غادی طرف ٹور رہنے پوسی خان اٹھے مکھن پکانا ڈاڈائی او کھا کام میں بچڑے دے کے دین بچانا سخی میرے امام علی مقام مختصر آپ میدان کارزار دے اندر گہنے جی جی امام علی مقام آپ میدان کارزار ویچ گئے نے مختصر کہیاں یزیدیاں نواصل جہنم کرن تو بعد امام علی مقام زخمہ دی تاب نہ لاکے زمین تیائے روح پرواز کر دیئے پی انہا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَتْلِ حُسَيْنَ سَلْمِ مَرْگِ جیزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کر بلا کے بعد قُلَّا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرُبْتِ زُبَانِ اِلَيْهِ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ میں کوئی عجر نہیں مانگدہ میرے قریبیان المودد کریں آجے اس مودد کے تحت ہی آپ بھی تشریف لائے میں بھی حاضر ہوا اس مودد کے تحت ہی یہ گیارہ دن کا جلسہ چر رہا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مودد احلِ بیعت نصیب کرے زبان سے ہم دعوی کرتے ہیں اللہ ہمیں پریکٹیکلی قرآن اور امامِ حسین نماز اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میں حضرت صاحب کا انتہائی شکر گزاروں دعاوں کا طالب ہوں آپ کو اگر زیادہ دیر یہ واقعی ٹھیک بات ہے ایسے لوگوں کو زیادہ دیر نہیں بکھانا چاہیے یہ مارے لئے اساسا ہے لیکن ادھر سے کچھ فرمائی تھی میں نے وہ پوری کرنی تھی میں بارے دیگر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس جگہ کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے اور پورے خانوں والے جتنے گرد و نواہ والے علامہ نعیمی صاحب سب کو اللہ جزائی خیر تعالیٰ فرمائے و آخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالم